بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جابد آف دے چینل دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اور بھی اسی طرح کی ویڈیو اب کو بہت آسانی مل سکیں دوستو میں بڑھتا ہوں آج کی ویڈیو کی جانب آفیس آف دا جسٹک اینڈ سیشن جج حیثباباد کی طرف سے نئی ویکنسل کا اعلان کر دیا گیا ہے دوستو اسی کی ایڈ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پہ جو پوسٹ ہے وہ سٹینو گرافر کی ہے اس میں جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ نائنٹی ہیں اس لیے اس کے لیے جو دومیس آرے ریکوائر ہے وہ پنجاب ہے اس کے لیے جو ایجوکیشن مانگی ہے وہ گریجوئیٹ ہے اس طرح اس میں ایج ریمیٹ 18 سے پچھی سال کی ہے اس کے لیے ایک سیٹ ہے تیس آباد کا دومیس آرے ریکوائر ہے اور اس میں بیچول ڈگری ریکوائر ہے اور اس میں اٹھانہ سے پچھی سال کی ایج رکھی گئی ہے اس کے بعد نمبر th aggressant اس کے لیے ایج جو رکھی گئی ہے وہ پچھی سے پچھی سال اس کے بعد نمبر پور پہ مالی ہے پورسیٹس ہیں اٹھانہ سے پچھی سال اپر چھوکی 리�ہ اس کے لیے ایک سیٹ ہے اوٹھانہ سے پچھی سال اس کی ایج رکھی گئی ہے دوستو ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ آپ کو میں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی پورا سمجھا سکتا ہوں دوستو جو پہلی پوست ہے سٹینو گرافر کی اس کے لیے آپ نے چار سو پیس جمع کروانی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ لکھا ہوا ہے صرف پہلی پوست کے لیے پور ہنڈرڈ روپیز آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے اس کے بعد اس کا امیلکیشن فارم آپ نے اس ویب سائٹ سے جاؤنلوڈ کرنا ہے www.ctspark.com ابھی میں آپ کو ویب سائٹ پہ لیے چکتا ہوں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ اپن ہوگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہی لیے Office of the district and sessions میں کلک کرتا ہوں اس پہ دوستو اس کی جو last date ہے وہ نیچے لکھی ہویا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ 13 سبتمبر 13 سبتمبر اس کی last date ہے اس کا امیلکیشن فارم آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو میں نے already ڈاؤنلوڈ کیا ہوا وہ میں بھی آپ کو لکھاتا ہوں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ امیلکیشن فارم ہے یہ لکھا ہوئے نمبر بان پوسٹ اس میں آپ نے اپنا پرسنل انفارمیشن ایڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کسی کوٹا بھی اس پر پلائی کر رہے ہیں یا منیارٹی کوٹا پہ یا کسی سرس پلائی کے طور پر تو آپ نے یہ نو کر دینا ہے یا یا اس کرنا ہے جس طرح بھی آپ نے کیا ہو اس کے بعد دوستو آپ نے جسٹک کا جو دومی سیلر وہ اپنے ایک پر تک لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اکیڈیومی انفارنیشن اپنی ایڈکیشن میٹر کسی طرح انٹر میڈیل اس کے بعد بیچرل جنہی بھی ہو وہ آپ نے ادھر لکھ رہے نہیں ہے اپنی اس کے بعد آپ نے اپنا کسی ارگنیزیسٹن میں کام کیا تو وہ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی آپ کے پاس اضافی سکلز ہیں کیا آپ نے کوئی کورس اگر کیا وہ لکھ لکھ لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں جو آپ اپنے فی جمع کروا نہیں ہے وہ یہ بینک ہے بنک الپلا ہے نیچنل بنک ہے ایک سی بی آر جنویٹی بینک لوٹی ہے اس میں سے کسی ایک میں میری آپ اپنے فی جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے لئے جو ایڈریس ہے جس پہ آپ نے اپنے بابسائٹ کرنا ہے بوجئے ہیں آفیس چار سو چودہ ایف ٹو جے پھائٹس گول بہرپ مین بلیگوارڈ لہو سہل اس ایڈریس پہ آپ آپ نے post کرنی ہے اپنی application دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ address add میں بھی لکھا ہوا ہے دوستو آپ نے اس بات کے خیر رکھنا ہے کہ اس میں جو آپ نے dokuments اپنے application کے ساتھ لگانے ہیں وہ attested ہونے چاہئیے passport site photogram ہونے چاہئیے وہ سارے آپ کے subscribe ہونے چاہیے educational matter جو بھی ہے intermediate master bachelor جو بھی ہے cnacisidomi sell ہے وہ attested ہونے دوستو ایک بات کے خیر رکھنا ہے جب آپ نے اس کے لیے test کے لیے جانا ہے یا کسی بھی ایک چیز کا لے جانا ہے تو آپ نے اپنے اپنے اوڈیونیڈ ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کے لئے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے سب بھائیوں کا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پیسا اللہ حافظ